جامعہ مسجد اقصہ بیت المقدس کے بڑے تروازے کے بائیں جانب ایک گوہ ہے اس کا نام بسروکہ ہے اس گوہ کے بارے میں کئی آحادیث ملتی ہیں ان میں سے ایک حدیث حضرت ابو بکر بن ابی مریم نے حضرت عطیہ بن قیس سے نکل کی ہے وہ حدیث یہ ہے میری امت میں سے ایک شخص زندگی میں اپنے پاؤں سے چل کر جنت میں داخل ہوگا حضرت فاروقعظم کا دور خلافت تھا کچھ لوگ بیت المقدس میں نماز پڑھنے آئے ان میں بنو تمیم کے ایک شخص شریک بن حباشتہ تھے وہ پانی لینے اس کوئے میں آئے پانی نکالتے ہوئے ان کا برطن کوئے میں جا گرا اس برطن کو نکالنے کے لیے وہ کوئے میں اترے تو انہوں نے کوئے کی دیوار میں ایک دروازہ دیکھا اس دروازے کے دوسری جانب انہیں بڑے شادہ باغات نظر آئے یہ اس دروازے کو عبور کر کے باغ میں چلے گئے وہاں گمتے پھرتے رہے واپس آنے لگے تو انجیر کے درخت کا ایک پتہ توڑا اور اسے اپنے کان سے لگا لیا کونے سے باہر آ کر انہوں نے وہاں کے نگران کو یہ بات بتائی نگران نے حضرت شریک بن حباشتہ کے ساتھ کچھ لوگ کونے میں اتارے تاکہ اس بات کی تصدیق کرے جب یہ لوگ نیچے آئے تو انہیں کوئی دروازہ نظر نہ آیا اور نہ ہی کوئی باغ نگران نے حضرت شریک بن حباشتہ سے ان کی غلط بیانے کی ضزاحت چاہی انہوں نے درخت کا وہ پتہ انہیں دکھایا پتے کو دے کر سب کو حیرت ہوئی پھر یہ واقعہ خلیفہ وقت حضرت عمر کو لکھ کر بھیجا گیا آپ نے جواباً تحریر فرمایا کہ دیکھو یہ پتہ خوشک ہو جائے یا رنگ تبدیل کرے تو جنت کا نہیں اگر جون کا تون رہے تو جنت کا ہے کیونکہ جنت کی چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ پتہ اسی حالت میں رہا یہ ایک عجیب و غریب پتہ تھا ایک طرف تو پورے آدمی کو اپنے اندر چھپا لیتا تھا دوسری طرف اگر کوئی چاہتا تو اسے اپنی اتھیلی میں بند کر سکتا تھا اس واقعہ کو معرف بحیر الدین عبد الرحمن بن محمد العمری حسن بی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے